بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر نمبر سیون کا جو ایکٹیویٹی ہے ایکٹیویٹی نمبر تھری ہے اس کی لیب ایکٹیویٹی نمبر تھری وہ پڑھیں گے تو اس ایکٹیویٹی میں یہ ہے کہ سم آف سکوئرز کے لیے ایک پروگرام لکھنا ہے ایک ایسا پروگرام لکھنا ہے جو ون سے لے کے ٹین تک جو انٹیجرز ہیں ان کے سکوئرز کا سم کرے تو میں یہ آپ کے سامنے ڈیویلپر اوپن کیا ہوئے میری مارک میں لکھ دیتا ہوں جو ایکٹیویٹی ہے لیب ایکٹیویٹی تھری اور یہ ہے یہ چیز ہم نے کلکولیٹ کرنی ہے سم آف سکوئرز آف فرس ٹین نیچرل نمبر فرس ٹین نیچرل نمبر کے سکوئرز کا سم کلکولیٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم ایڈر فائلز ڈیکلیئر کریں گے اس کے اوپر انکلوڈ کریں گے پہلے سٹی ٹی اور ڈاٹ ایس ڈیکلیئر کر اوپر انکلوڈ کی تو ہم نے ادھر انکلوڈ کر دی آپ دیکھو سام آف سکوئرز آف فرس ٹین نیچرل نمبر کا مطلب ہے اس طرح سے سم کلکلیٹ کرنا ہے میں اوپر ہی مانگ لگا دیتا ہوں کہ ہم نے وان کا سکوئر وان کا سکوئر پلس اسی طرح ٹو کا سکوئر پلس سون یہ ٹین کے سکوئر دن جائے گا یہ میں نے پاور کا نشان لگا ہے اور یہ کلکلیٹ کرنا ہے ہم نے یعنی وان کا سکوئر پلس ٹو کا سکوئر پلس ٹری کا سکوئر پلس آخر میں ٹین کا سکوئر اس پورے کا سم کلکلیٹ کرنا ہے سم آف سکوئر لیب ایکٹیویٹی تھری اب آپ یہ دیکھیں اس میں کہ یہ پہلے وان کا سکوئر ہوا ہے وہ ایڈ ہو رہا ہے پھر ٹو کا سکوئر ہوا ہے وہ ایڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں وان ٹو بڑھ رہے ہیں وان ٹو ٹری فور پائپ سکس سیمن ایٹ نائن ٹین تک جائے گا تو ہمیں ایک لوب چلانا پڑے گا لوب سے پہلے ہم ادھر انٹ مین ڈیکلیئر کرتے ہیں اپنا مین فنکشن اور یہ مین فنکشن کی بریٹسز آگئی ہیں اور آخر میں مین فنکشن کی آپ کو پتہ ہے ریٹان زیرو ہوتا ہے یہ تو آپ کو آتا ہی ہے اچھا اب یہاں پہ ہم نے سم کلکلیٹ کرنا ہے لوب میں تو لوب فار لوب چلے گا فار انٹ آئیز ایکوئر ٹو شروع ہوگا وان سے اور آئیز لیس دن آئیز ایکوئر ٹین ہوگا اور ہر دفعہ آئی میں ایک انکریمنٹ آئی گی آئی پلاس پلاس کریں گے اب فار لوب کی ہم نے اوپر لکھ دی ہے سٹارٹ ویلیو بیس لیمٹ اور انکریمنٹ لکھ دی ہیں اب یہ بریکٹ آگئی فار لوب کی ادھر ہم نے اس کی باڈی لکھنی ہے کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے ادھر سم کلکلیٹ کرنا ہے اوپر دیکھو آپ سم آف سکوئرز کلکلیٹ کرنا ہے ایک ویریبل ڈیکلیئر کرا دو اوپر انٹ سم از ایکول ٹو اور اس میں زیرو رکھ دو انیشلائز بھی کرا دو کیونکہ کلکلیٹ سم کرنا ہے تو وہ کسی ویریبل میں رکھیں گے نا تو اوپر وہ انٹ سم پس ایکول ٹو زیرو کا ایک ویریبل بھی ڈیکلیئر کرا لیا اب ہم لکھتے ہیں سم کس چیز کا ہے سکوئرز کا تو سم از ایکول ٹو سم پلس سم کی پرانی ویلیو میں آئی کی جو بھی ویلیو ہے اس کا سکوئر لگا دو یعنی آئی سٹیریک آئی اس کے اندر جمع گا سم کی جو بھی پرانی ویلیو ہے اس میں جمع ہو جائے گا آئی کا سکوئر جب آئی ون ہوگا تو ون کا سکوئر پھر لوب چلے گا آئی ٹو ہوگا تو اس پرانی ویلیو میں ٹو کا سکوئر ایڈ ہو جائے گا پھر جب لوب بڑھتا رہے گا ہر ایک نیچرل نمبر ٹین تک جو ہے ان سب کے سکوئرز اس سم میں ایڈ ہوتے رہیں گے آخر میں ٹین کا سکوئر جب ایڈ ہو جائے گا اس میں سم میں تو پھر آئی کی ویلیو ہو جائے گی الیون جب آئی کی ویلیو ایڈ ہوگی تو جو ہے لیمٹ ایکسیڈ ہو جائے گی اور لوب کے باہر یہاں کنٹرول آ جائے گا اب یہاں ہم نے لکھنا ہے وہ جو سم کیلکولیٹ ہو چکا ہے لوب کے اندر اس کو پرنٹ بھی تو کرانا ہے نا اس سم کی ویلیو پرنٹ کرانی ہے تو پرنٹ ایف کی مدد سے ہم ویلیو پرنٹ کرائیں گے سم کی سم آف سکوئرز آف فرسٹ ٹین نیچرل نمبرز یہ لکھ دو is equal to percent دی یہ percent دی ہے percent دی کیا ہے سم سم آئے گا ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں سم آف سکوئرز آف فرسٹین نیچرل نمبر میں وہ ہمیں understood ہے اوپر لکھا ہوا ہے سم آف سکوئرز جو ہے is equal to percent دی یہ آ جائے گا اور آخر میں اسے retard ملے گی اور پروگرام بند ہو جائے گا میں اب اسے save کرتا ہوں control s سے اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں lab activity 3 chapter 5 ٹھیک ہے اب ہم اس کو run کرتے ہیں فی 11 سے compile and run ہو جائے گا ابھی compile ہو رہا ہے یہاں پہ errors zero اور warning zero show ہوتی ہے ادھر نیچے جو یہ دیکھو errors zero ہے اور warning zero اور لکھا ہوا گیا sum of squares is equal to 385 یہ اس کی output ہے sum of squares is equal to 385 یعنی sum of squares first ten نیچرل نمبر کا 385 آتا ہے سارے squares جمع ہوتے رہے ہیں جب سب سے پہلے دیکھو loop چلے گا sum میں کیا آ گیا zero آ گیا اور i میں one آ گیا loop کے اندر آیا sum میں اب آ گیا sum کی پرانی value zero تھی zero میں i کا square یعنی i میں one ہے تو one کا square تو sum میں آ گیا one پھر یہ loop چلا i میں two آیا تو two پہلے one تھا نا sum میں one میں two کا square یعنی one میں four add ہو جائے گا five ٹھیک ہے اسی طرح three کا square four کا square سارے square add ہو جائیں گے اور add the add three eighty five آخری iteration جب loop کی چلے گی تو sum میں three eighty five ہوگا اور اس three eighty five کو loop کے اندر print کرائیں گے تو وہ دس دفعہ print کرتا رہے گا بار بار میں اگر print ادھر بھی لگاتا ہوں ایک آپ کو سمجھانے کے لئے تاکہ آپ کو ہر دفعہ پتا چلے کہ sum کی کی ٹھیک ہے سلیش ان لگاتے ہیں تاکہ سمجھ آئے آپ کو loop میں سلیش ان loop کے انڈ پہ ہم سلیش ان لگاتے ہیں سلیش ان یہ line change ہوتی ہے اب دیکھو دیکھو پہلے sum of squares کیا آیا one پھر اس میں جو two کا square add ہوا کیا ہو گیا five پھر آکے three کا square add ہوا nine تو five میں nine add ہوا تو fourteen پھر fourteen میں four کا square add ہوا sixteen تو تردی ہو گیا اسی طرح سارے اس کے square add ہوا کے آخر میں کیا آئے گا three eighty five یہ ہمیں اصل میں چاہیے ٹھیک ہے sum of square is equal to three eighty five یہ آخر میں loop کے باہر والا ہے ایک loop کے اندر بھی print ہوا loop کے اندر والا اور یہ loop کے باہر جب ہم نے یہ print statement ہے اس کا آؤٹ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ اس program کا حصہ نہیں بنانی ہمیں صرف sum of square calculate کرنا ہے اس کو run کریں سر کیا آئے گا اس کو run کریں گے تو three eighty five جو sum of square یہ لکھا ہوا آجائے گا sum of square is equal to three eighty five sum of square is equal to percent d percent d کی جگہ sum کی value آئے گی اور sum میں three eighty five آئے گا جب loop چال چکا ہوگا سر فریش ہے جب ڈالیں گے تو line میں آجائے گا مطلب جس کسرا کو موسیقی